سبسکرائب مائی چینل اور پریس تا بیل آئیکن اسلام علیکم رمضان شریف کا تیسرہ اشرا آج سے شروع ہو چکا ہے یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے یہی وہ مبارک اشرا ہے جس میں مسعون اتقاف کیا جاتا ہے یہی وہ مبارک اشرا ہے جس میں لیلت القدر آتی ہے اور لیلت القدر کے لئے ساری طاق راتیں بھی اسی اشرا میں آتی ہیں کہ جن راجتوں میں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں لیلت القدر تلاش کرنے کے لئے اور جب وہ مبارک رات آتی ہے تو اس راق کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل بتائی ہے یہ حدیث شریف کے مطابق اسی مبارک اشرا میں اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اسی مبارک اشرا میں جمعت الودا جیسی نعمت بھی ہمیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اور اسی مبارک اشرا کے اکیس میں روزے کو یعنی آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا یوم شہادت یوم وسال بھی ہے آج پھر کچھ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی ذہانت حکمت دانشمندی حاضر جوابی معاملہ فہمی اور عقل مندی کے حوالے سے ہی ہوگی لیکن اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی ایک نہائیت حسین خوبصورت حدیث شریف کو دہراتے ہیں اس کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے سبحان اللہ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں علم کا شہر ہوں علم حاصل کرنا ہو وہ شہر میں داخل ہوگا لیکن شہر میں بھی جب داخل ہو سکتا ہے وہ جس نے علم حاصل کرنا ہے جب وہ حضرت علی کے پاس پہنچتا ہے حضرت علی کی طرف جائے بغیر علم حاصل کرنا علم کے شہر میں داخل ہونا پوسیبل ہی نہیں ہے حدیث شریف کے مطابق اتنا مقام و مرتبہ اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے ویسے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی بے شمار حکیمانہ فیصلوں سے فہم و پراست سے معاملات سے اور سوالوں کے جوابوں سے بھری پڑی ہے ایک سے ایک ایسا واقعہ موجود ہے کہ اگر انہیں ہم سنانے بیٹھیں تو سننے والا یہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے ششدر ہو کے کہ پتہ نہیں اس فیصلے کس طرح سے بتایا جائے گا پتہ نہیں اسے معاملے کا فیصلہ کیا ہوگا پتہ نہیں اس سوال کا جواب کیا ہوگا پتہ نہیں یہ بات کیسے حل ہوگی یا اس معاملے کا کیا ہوگا بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چشم زدن میں فوراں معاملے کی تحت تک پہنچ کر معاملہ حل کر دیتے ہیں فیصلہ سنا دیتے ہیں سوال کا جواب دے دیتے ہیں یہ کمال اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی خاطر نسبت کے سکی نسبت کے وسیلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا یہ واقعہ جو اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ حضرت علی کی فہم و فراست اور ان کی حکمت اور دانشمندی سے بھرا ہوا ہے آپ ایسا کریں کہ جیسے جیسے میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں اس میں کچھ سوال اور جواب کیے جا رہی ہیں میں سوال جب بھی دو رہا ہوں تو اب فوری طور پر آپ بھی ذہن میں جواب اس کا لے کر آئیے گا اور کوشش کی جگہ ہے کہ کیا آپ کو اس کا جواب آتا ہے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کا جواب نہیں آئے گا اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی دیں گے واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ یہودی اسکولرز نے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لئے ایک پلان بنایا کہ مسلمانوں کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو چلو آج مل کر چلتے ہیں حضرت علی کے پاس اور جا کے ان سے کچھ سوال کرتے ہیں اور ایسے مشکل سوال وہ ہوں گے اور اس مشکل طریقے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب ان کے جواب ان کو نہ آئیں تو انہیں بھی شرمندگی ہو اور سارے مسلمانوں کس کی وجہ سے شرمندگی ہو اس گروپ کا جو اسکولرز سے سارے اس کا ایک گروپ لیڈر تھا اس کا نام تھا رسول جالوت سب اپنے گروپ لیڈر کی قیادت میں حضرت علی کے پاس پہنچے حضرت علی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھیوں کے ہمارا تشریف فرما تھی رسول جالوت نے جاتے ہی اپنی بات دھو رہے کہ چونکہ اب شہر علم کا دروازہ ہیں تو ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب قرآن مجید سے نہیں دیں گے جو آپ کے کتاب ہے بلکہ ہماری کتاب طورہیس سے دیں گے حضرت علی مسکرائے اور مسکرائے کے فرمایا کہ ٹھیک ہے پوچھو جو سوال تم نے مجھ سے پوچھنا ہے یہ بات سارے صحابہ سن رہے تھے کچھ اور صحابہ تک پہنچی پورا مجمع وہاں پر اکٹھا ہو گیا بھیڑ ہو گیا رش ہو گیا اور سب آرام سے بیٹھ گئے کہ آج بڑا دلچسپ مقابلہ ہے یا دلچسپ معاملہ ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے رسول جالوت اور اس کے ساتھی بھی مسکرائے کہ آج تو مسلمانوں کا ہم شکست دے ہی دیں گے اس نے پہلا سوال کیا کونسی چیز ہے جو خدا کے لئے نہیں ہے وہ خوش ہو رہا تھا کہ اس سوال کا جواب نہیں آئے گا حضرت علی نے فوراں جواب دیا شرک یعنی شرک ایسی چیز ہے جو کائنات کی ہر چیز کے لئے ہے ہر چیز کی دو ہی ہو سکتی ہے دو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لئے نہیں ہے اللہ شرک سے پاک ہے یہودی سکولر نے دوسرا سوال کیا وہ کونسی جگہ ہے جہاں خدا ہے یا جہاں خدا نہیں ہے حضرت علی نے فوراں جواب دیا خدا تو ہر جگہ موجود ہے یہودی نے کہا کہ نہیں قرآن مجید کی روح سے نہ بتائیں بلکہ توریت کی روح سے بتائیں کہ وہ کونسی جگہ ہے جہاں خدا ہے یا جہاں خدا نہیں ہے حضرت علی نے فرمایا کہ توریت کو دیکھو اس کے فلاسفے کو دیکھو وہاں ایک فرشتہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان کو بتاتا ہے کہ میں ساتھویں آسمان سے آیا ہوں ایک اور فرشتہ وہاں حاضری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں زمین کے ساتھویں طبق سے دہ سے آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ساتھویں آسمان کی بلندیوں پر تیرے پاس کون تھا فرشتے نے جواب دیا کہ میرا اللہ تھا حضرت موسیٰ نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ جب تم ساتھویں زمین کی گہرائی تک پہنچے ان گہرائیوں میں بھی وہاں پر اس وقت تمہارے ساتھ کون تھا اس فرشتے فوراں جواب دیا وہاں پر بھی اللہ تھا حضرت علیہ نے فوراں کہا کہ دیکھو تمہاری توریت ہی یہ کہتی ہے کہ چاہے ساتھویں آسمان کی بلندی ہو یا ساتھویں زمین کی گہرائی ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے یہودی اور اس کے سارے ساتھ لا جواب ہو گئے یہودی سکولر نے تیزی سے اگلا سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے حضرت علیہ نے اسی تیزی سے جواب دیا ظلم اللہ ظالم ہرگز نہیں ہے یہودی سکولر پریشان حیران اس نے اگلا سوال فوراں کیا زمین پر جاری ہونے والے پہلے چشمے کا نام بتائیں حضرت علیہ نے کہا کہ کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے اب اس کی عقیدہ کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور اس کی دل میں چھپی بھی بات کو بھی ظاہر فرما رہے ہیں پہلا چشمہ وہ ہے جو بیعت المردس کی ایک چٹانگی نیچے بہتا اس نے کہا بلکل ایسے ہی ہے ہمارا یہی عقیدہ ہے حضرت علیہ نے کہا نہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرو زمین پر جاری ہونے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے زمین پر جاری ہونے والا پہلا چشمہ وہ ہے جو حضرت خیزر علیہ السلام کے لئے جاری کیا گیا تھا جس سے انہوں نے پانی پیا تھا اور جہاں سے آبِ حیات دیکھتا ہے سکولر اس تاریخی سوال کے جواب پہ حیران رہ گیا اس نے فوراں اگلا سوال کیا اچھا یہ بتائیں زمین پر آنے والا پہلا آسمانی پتھر کونسا ہے حضرت علیہ نے جواب دیا مسکراتے ہوئے کہ کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے اب پھر ایک بار پھر اس کے دل میں چھوئی ہوئی بات کو ظاہر فرما رہے ہیں حضرت علیہ فرماتے ہیں کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے کہ زمین پر اترنے والا سب سے پہلا آسمانی پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے یہودیوں نے کہا ہاں بالکل اے صحیح ہے حضرت علیہ نے کہا نہیں اپنی اصلاح کرو زمین پر اترنے والا پہلا آسمانی پتھر وہ ہے جس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے کی جاتی ہے اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے بہت پہلے بہت پہلے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا یہودی سکولر رسول جالوت اور اس کے سارے دیگر سکولرز ساتھی سابر حیران پریشان کہ انہوں نے تاریخی سوالوں کے جواب بھی فوراں دے دی ہے اب انہوں نے سوچ کے ایک سائنسی سوال کیا پوچھا وہ کونسی چیز ہے جو ہمیشہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ایک جیسی نہیں ہوتی حضرت علیہ نے فوراں مسکراتے ہوئے سائنسی سوال کا جواب دیا کیا تم نے کبھی ماہ و سال میں گزرنے والے دن اور رات پر غور نہیں کیا دن اور رات کا دورانیاں ان کا ٹائم کبھی ایک جیسا نہیں ہوتا یہ کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں یہودی سکولر اس سائنسی سوال کے جواب پر بھی حیران رہ گیا اس نے اگلا سائنسی سوال کیا زندگی کی پہچان سانس ہے کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ ہے مگر سانس نہیں لیتی حضرت علیہ نے فوراں جواب دیا صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے جبکہ سبح نہ زندہ ہے نہ اس میں کوئی روح ہے سبحان اللہ یہ سائنسی سوال تھا اور اس سائنسی سوال کا جوابی حضرت علیہ نے کتنا زبردست اور فوراں دے دیا یہودی سکولر رسول جالوت اور اس کے سارے ساتھی حیران اور پریشان تھے اس نے اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اگلا سوال داغ دیا اور اگلا سوال بھی تاریخی تھا اور بڑا عجیب و غریب تھا اس نے کہا کہ وہ جگہ بتائیے جہاں سورج کی شوائیں ایک دفعہ صرف پڑی ہیں اس کے پاس آج تک سورج کی شوائیں پھر وہاں کبھی نہیں پڑی حضرت علیہ نے پہلے جیسے ہی اعتماد کے ساتھ اور اس قرآنے میں جواب دیا وہ جگہ وہ سمندر ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بخیر و وافیت نکل گئے تھے اور کس طرح کہ جب وہاں پر وہ پہنچے فرعون اپنی قوم کے ساتھ ان پر ظلم کرنے کے لئے ان کا پیچھا کر رہا تھا دیکھا سمندر ہے پار کیسے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا راستہ بن گیا زمین پہ اور جب سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ایک زمینی راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بخیر و وافیت اس راستے سے گزر کر سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے فرعون پیچھے سے یہ دیکھ رہا تھا آتے ہوئے اپنی فالورز کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اس نے دیکھا کہ جب خشکی کا راستہ بن گیا ہے سمندر کے درمیان میں اور وہ نکل گئے ہیں حضرت موسیٰ نکل گئے ہیں تو میں بھی نکل جاؤں گا جلدی سے وہ فوراں اپنی پوری قوم کو لے کر اس راستے پر اترا اور جب وہ پوری قوم کے ساتھ اس راستے پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بیا انہوں نے سمندر کے دونوں حصوں کو ایک بار پھر ملا دیا اور فیرون اپنی پوری قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سورج کی شوائیں چونکہ سورج چمک رہا تھا دن کا ٹائم تھا صرف ایک دفعہ پڑی تھی اور اس کے بعد سمندر کے مل جانے کے بعد آج تک وہ سمندر اسی طرح بہرہ ہے وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچی اور آپ سب کے نالج کے لیے یہ سمندر جس کو ہم بہرہ احمر یا بہرہ احمر کہتے ہیں اور جس کا انگلیش میں نام ہے ریڈ سی یہ ریڈ سی تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بخیر و آفیت اللہ کے حکم سے اپنی قوم کرے کر نکل گئے تھے اور فیرون اپنی قوم کے ساتھ وہاں پر غرب ہوا تھا رسول جالوت نے فوراں اگلا سوال کیا کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب ہوتی ہیں اور کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر ہوتی ہیں حضرت علیہ نے فوراں جواب دیا زمین اور آسمان پر غور کرو یہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں کبھی غائب نہیں ہوتے اور موت اور زندگی پر بھی غور کرو اگرچہ ان کے نام ہیں لیکن ان کا مادی وجود کوئی نہیں ہے یہ ہمیشہ غائب ہوتے ہیں رسول جالوت نے اپنی طرف سے ایک اور عجیب و غریب سوال کیا حیران ہوتے ہوئے کہ یہ ہر سوال کا جواب بہت فرور دیے جا رہے ہیں اگلا سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کی اور پھر بھی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے حضرت علیہ نے فوراں جواب دیا یہ وہ عصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے کوہے دور پہ تو ان کی گھبراہت ان کی پریشانی کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو رہی تھی تھوڑا کم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا تھا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو یہ وہ عصہ ہے جو اللہ نے خود تخلیق کیا اور خود اس کے بارے میں سوال کیا حضرت علی کے یکے بات دیگرے ترکی بترکی فوری طور پر ہر سوال کا جواب دینے سے سارے یہودی حیران اور پریشان تھے اور ان کے پسینے چھوٹ چکے تھے اب انہوں نے اگلا سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہے مگر اس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا تھا حضرت علی نے فوراں مسکراتے ہو پھر سے بات مات طریقے سے جواب دیا یہ وہ کشتی نوح ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچی تھی طوفان نوح میں گھرنے کے بعد تو اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے تواف کیا تھا تو یہ وہ پہلی بے جان چیز ہے اور شاید آخری بھی کہ جس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا تھا یہودی سکولرز اگرچہ حیران تھے پریشان تھے بخلا چکے تھے حقا پکا تھے لیکن انہوں نے سوال کرنا نہیں چھوڑا اور جا کے بعد دیگرے سوال کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کہ وہ کونسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں جواب آیا اللہ تعالیٰ کون سے دو ہیں جس کا جواب جس کا تیسرا نہیں جواب آیا دن رات اسی طرح کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ کون سے نو ہے جن کا دسوہ نہیں جواب آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے سردار جو نو تھے ان کا دسوہ نہیں تھا یہاں تک پہنچ کر یہودی سکولرز کی بس ہو گئی اور انہوں نے اسی حیرانی اور سرسینگی میں پریشانی میں حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیسے ہر سوال کا جواب جبکہ ہم تیار کر کے آئے ہیں لیکن آپ فوری طور پر جواب دیے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ہر چیز زبانی یاد ہو اور ہر چیز آپ کے سامنے ہو آپ کیسے سارے جواب دے دیتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا بلکل سیدھی سی بات ہے مجھے یقیناً ہر چیز کا پتہ ہے اس لئے میں جواب دیتا ہوں اچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم اچھی طرح سوچ سمجھ کس کا جواب دینا تم نے اتنے سوال مجھ سے کریں صرف ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں تم اچھی طرح سوچ کس کا جواب دو تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں سکولر نے کہا پانچ حضرت علی نے کہا کہ تم نے کیسے فوری طور پر اس کا سوال کا جواب دے دیا اس نے کہا کہ میں سوچ رہے کہ کیا بات ہے مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ میں پانچ انگلیں حضرت علی نے جواب دیا بلکل اسی طرح مجھے بھی ہر جواب پتہ ہے مجھے بھی یہ ساری تاریخ سارے علوم اذبر ہیں اسی لئے میں بھی فورا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ اب یہودی سکولرز نے آخری سوال کیا حضرت علی سے کہ بتائیں جنت کا یا آسمان کا قفل کون سی چیز ہے حضرت علی نے فورا جواب دیا شرک شرک جنت کا اور آسمان کا قفل ہے جب کوئی اس شخص شرک کرتا ہے اس پر جنت کے دروازے مقفل کر دیے جاتے ہیں یعنی لوگ کر دیے جاتے ہیں یہودی سکولرز نے فورا اگلا سوال کیا اس تالے کی چابی کیا ہے یہ تالہ کیسے کھلتا ہے حضرت علی نے فورا جواب دیا اور یہ وہی جواب ہے جو میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ جس کو جو کچھ ملا نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملا حضرت علی نے فورا جواب دیا عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس قفل کی چابی ہے اور عشق کی یہ نعمت عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اس کو ملتی ہے جو دل سے کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی راسل جالوت اور اس کے سارے یہودی سکولرز نے جو اس کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دائر اسلام میں داخل ہو گئے یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی فہم و فراست بصیرت حکمت دانشمندی اور وہ مقام و مرتبہ جو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں باب العلم بنا کر یعنی مدینہ تلعلم کا باب العلم بنا کر عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی سے محبت کرنے اور حضرت علی کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے علم حاصل کرنے اور نہ صرف علم حاصل کرنے بلکہ اس پر عمل کر کے دین کی اور وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین خوش شکھیں خوش رہیں اللہ حافظ